وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم چودری پرویز الہی جو کچھ زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کے نام سے مشہور تھا آج ایک مرتبہ پھر ان کو عدالت نے زمانت پر نکالا عدالت نے سٹینڈ بیا لیکن جیسے ہی وہ پولیس لائن سے باہر آئے سیول کپروں میں ملبوس افراد اور ایک ساتھ سلامبات پولیس کے ایک بندہ تھا وہ انہوں نے واپس ان کو اٹھا دیا عدالتوں کے سخت درین اقتامات کے باوجود فیصلوں کے باوجود پولیس اور ادارے پرویز الہی کو زمانت پر نہیں چھوڑ رہے اب ان چیزوں کو دیکھ کر پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں انہوں نے دیکھ دیا کہ پاکستان کے اندر تو قانون کے اوپر اتنا زبردست عمل درامت ہو رہا ہے کہ عدالت اندر بندے کو زمانت دیتی ہے اور باہر کوئی بندہ بھی اٹھا کر اس کو لے جاتا ہے اس کے بعد انویسٹر نے کہا ہے کہ اب جی ہم پاکستان کے اندر سو سو عرب ڈالر کی انویسمنٹ کریں گے وہ صحیح اسی انتظار میں کل سے ہم بیویہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی بزنسمین کہہ رہے ہیں جی ہمیں آرمی چیپ نے یہ کہا ہے کہ اتنے ہزار ڈالر آ جائیں گے اتنے لارب ڈالر آ جائیں گے اتنے کروڑ ڈالر آ جائیں گے لیکن یاد رکھیں کہ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کے اندر ایک ایلیکٹڈ حکومت نہیں آئی گی دنیا کا کوئی ملک بھی اتنے بے حقوق نہیں کہ وہ پاکستان کو انویسمنٹ دے گا جب پی ڈی ایم حکومت آئی تھی تو کچھ صحافیوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے آٹھ عرب ڈالر دے دیئے کچھ نے کہا تھا کہ سو عرب ڈالر دے دیئے کچھ نے کیا کہا تھا کچھ نے کیا کہا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ صرف ایک عرب ڈالر دینے کے لیے پاکستان سے سعودی عرب نے زمین پر ناکس لکیریں کھنچوائیں اور تب جا کے ایک عرب روپے دیا آپ پرویز الہی کی ایسی گرفتاری کے بارے میں کیا کہیں گے آج اگر پرویز الہی طرف اتنا کہتے کہ میں عمران خان سے اپنا رستہ علق کر رہا ہوں دوسرے دن پرویز الہی بالکل نیک پاک صاحب ہو جائے گا